آپ لے ہو تم کتھا صداری دورا ایک سکھ ست گرگ نکٹ گرم کتھ سکو نام ہاتھ جور بنتی کری میراور کی سام ہوائی گروہ جی کا خالصہ ہوائی گروہ جی کی فتح گروہ کی ساجی نواز جی گروہ پساس سنگہ جی سندھی آل دیوان گروہ چرنج سجے ہن اور گروہ کی پویتر پاون گروہانی پاپ جی نے سربن کیتی ہے کیرتن کثہ ہری جاس اے ہی جیو دے لی کلیان کاری ہے ہو مارا سہب جی دی پاون اتیاس کثہ نر جڑیے تانگروہ ارجن دیو جی دے چرنہ تیان ترکیہ کیے سات نام شریوائے گروہ صاحب جی سات نام شریوائے گروہ صاحب جی ایک سیکھ سات گروہ نکٹر ایک مہرائی دے کون گروہ سیکھ سی گا گروہ دا پیارا گرمک تسکو نام وہ دا نام پاہی گرمک سی ہاتھ جور بنتی کری پاہی گرمک نے گروہ صاحب جی ارجن دیو جی مہرائی نو بنتی کی تی اے سات گروہ سچے پادشاہ جی میں آپ جی دی شرن ویچ آیا ہاں چاو پئی گرمک سیکھ مان رہے پانا مہرائی جی دے گروہ دے سان مک سیکھ ہندے نے وہ پاڑا من دے نے پاڑا من نوارے گروہ سیکھان دی کی نشانی ہے کدہ دے ہندے نے اسیکھ اے مہرائی جی دے گروہ سیکھان دے درشن کراو جی دے آپ جی دے پانے بیچ رہن دے ہاں سنے سری آرچان گرہ پچھاری اے سن کے سات گروہ ارجن دیو جی مہرائی بولے اور گجرات ارسان نام بکھاری مہرائی کہنے پاہی گجرات شہر دے بچ ایک سیکھ رہن دا ہے او دا نام پاہی بکھاری ہے گجرات پاکستان دے بچ سات سنگجی کے شہر ہے جتے ہوروی بڑے ماں پرش گرسے کھوئے نے گجرات دے لاکے ویچی پاہی بنو صاحب جی برم گیاں نی ماں پرش ہوئے نے گجرات ویچی شاہ دولہ فقیر مسلمان چھے میں پاشا دے سمیں بڑا بڑا فقیر ہوئے ہیں ہنوی شاہ دولے دے چوئے مشہور ہانو اسے طرح شاہد اہور بھی بچے میں پاہ شاہد ہوئے ہوتھے گردوارا ہے بڑے بڑے سادو مہتمہ ہوتھے چلے آئے پراتن سمیں گجرات شہر دے بچ ایک پاہی پکھاری رہن دا سی وہ دا نام سی پاہی پکھاری تے سری گروہ ارجن دے دا سیکھ سی مہارا ہے پاہی گرم خنوں کہیں دے نے پاہی جے پاہنا منہ نوارے دے درشن کرنے دے گجرات چلا جا وہ تھے ساڑا ایک سیکھ ہے پاہی پکھاری وہ دے درشن کر لے دے درشن کرنے جا کے ہونے جا کے ادھر نو ترپو تو انہوں پتہ لگے گا بھی پانا منہ نوارے کدہ دے ہندے ہاں مہارا ہے گروہ ارجن دے دا بچ مان کے پاہی گروہ جی گجرات والے چل پہے چلے بچار کا سکھ بڑھ ہوئے مہارا ہے جے سوچتا ہے یہ دے گروہ گروہ جی نے پیجیا ہے کوئی بڑا بڑا سیکھ ہوئے گا جو گروہ جی نے آپ ادھی اتنی تعریف کیتی ہے اسنوں پانا منہ نوارا سیکھ دسیا ہے چل کے ادھر درشن کرنے جا ہی دینے رب پانا کے ممانت رہے چل کے دیکھئے بھی او مہارا آج دا پانا کے اس طرح مندہ ہے کہاں کرتے کردے سے کول ہے او کیڑی کرت کر کے اپنا گجارہ چلندہ ہے کتنا دا او دا گرتارہ ہے رین سین کتنا دا ہے باگ اللہم بے پہنچیا گجرات ہے ساسنگ جی سارا پینڈا تے کر کے پائی گرمک گجرات شہر پہنچ گیا نام پکھاری پوچیو جا کے جا کے گجرات شہر جو پتا کیتا پی پائی پکھاری کون ہے اسی پائی پکھاری دے درشن کرنے نے انہوں نے ملنا ہے آن جی پتا کر کے پائی سا پکھاری دے کارپائی گرمک جی پہنچ گئے اگے جا کے دیکھیا بھی بڑے شمیانے لگے ہوئے ہن تمبو لگے ہوئے ہن حلوائی مٹھائیاں بنا رہے ہن ایک پاسے ٹول کی واجرے ہی ہے مائیاں گیتگاریاں نے خوشی دے بیا دا پرو رہاں آن جی کہہ دے پائی پکھاری دے پتر دا بیا ہے بیا دی خوشی دے ویچ منگڑا چار ہو رہے نے تے پائی پکھاری ایک کام کار رہا ہے وہ اپنی کرت کار رہا ہے آن جی سیوت سترنجی جے پاری وہ سات سنگجی پارٹی ہوئی سترنجی انہوں سے ہوں رہا ہے سترنجی گیا دینے جڑی تھلے بچان دینے پھوڑی جہاں کسے دیکھا ہے کوئی موت ہو جن دی ہے ڈیتھ ہو جن دی ہے لوگ افسوس کرنے لیا انہوں دینے وہ تھلے بے کے اپنے پنجاب دا انڈیا دا رواز ہے پھر تھلے بے جہاں ستر دے ہوتے تھلے چادرہ درییاں وشاہ لین دینے پھر اُدھتے بے جہاں دینے آئے گئے بھی ہوتے بے کے افسوس کر دینے تو پاہی پیخاری آپ سترنجی شی رہا ہے پاہی پیانا کہتے ہیں گرمک پاہی گرمک نے جا کے پاہی پیخاری نو پیری پینا کیا آپ آج کال فتح بلانے ہیں گروہ دس میں پادشاہ دے حکم دے انساہر بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی گروہ جی کی فتح پر پہلا گروہ دے سمیں گروہ گوبن سنگھ جی تو پہلا پیری پینا کہیں دے سن پاہی گرداز جی نے بھی لکھیا ہے پیری پاونہ جاگ برتایا اور نمرتا دا سوچ سی ایک سیکھ دوجہ سیکھ دے پیری پیندہ مانچ نیمہ نمرتا ہوندی ہے مان نیمہ ہوندہ اے پاونہ سی کی پیری پاونہ کہہ کے پاہی گروہ سے پاہی گرمک جی بیٹھ گئے اور سانسنگا جی جا کے بے گئے تھے کہہ لگے کہے سند جی پاہی صاحب پکھاری جی میں عمر صاحب تو آیا ہاں میں نو سری گروہ ارجن دیو جی نے تو اڑی درشنہ لی پیجیا ہے ہاں جی سنے تو پکھاری کو اٹھے سنو مانا گروہ ارجن دیو جی دا نا سن کے پاہی پکھاری جی اٹھے تے آئے ہوئے سیکھ دا بڑا سنو مان کی تا جی آیا نو پاہی گروہ دا سیکھ آیا ہے گروہ ہی آیا ہے گروہ سکھا اندر ساتھ گروہ برتا ہے ایسی پاہونا نا سنو مان کیتا ہے مطہ دیکھ کے پاہی گرمخ نو کوڑ بٹھا لے آیا ہے پاہی پکھاری نے اپنے کامچے لگا ہوئے ہیں پاہو سترنجی سیمی جاندہ ہے انہوں دیکھ کے پاہی گرمخ حیران ہو رہے ہیں بھی ایک ہی ہو رہے ہیں ایک پاسے بیادیاں تیاریاں ہو رہی ہیں واجے گاجے واجرے ٹول کی باجریاں گیتگاریاں بیبیاں حلوائی لگے سمٹھیائیاں بڑھا رہے ہیں ایک پاسے کپڑے سیونگاڑے درجی کپڑے سینرے نویا دے ہیں ایک پاسے گینے کرنوارے سنیارے گینے تیار کر رہے ہیں یہ جڑا پاہی پکھاری ہے یہ مرندہ آسمان تیار کر رہے ہیں کہہ دے پاہی پکھاری اپنے کام بیچ لگا رہے آو کہہ دے وہ دی باں پھڑ لئی تے بٹھا لیا ساو جو بیاہے کی لگیوں دکھا رہے ہیں تے پاہی پکھاری اپنے کام بیچ لگا رہے ہیں بیا دیکھو ساڑے بیا جی کچھ تیار ہو رہے ہیں وہ پاہی گرم کھنوں نا بیا دا سمان دکھان لے گیا یہ سوٹ ہے مردہ جیڑا انہیں فیریاں ویڑے لاوہ ویڑے پاڑا ہے کپڑے نے جیڑے براد چڑھنے ویڑے پاڑے نے آو دا سیرہ ہے جیڑا بیاہ ویڑے وہ اپنے متھے تے بننے گا آ کپڑے نے جیڑے کڑی نو اسی بری وجہوں دینے نے آ کپڑے نے جیڑے اسی آب پاڑے نے اے براتیاں دے کپڑے نے آ مٹھائیاں بڑھ رہیاں نے سارا سمان پاہی گرم کھنوں پاہی پکھاری جی دکھا رہے نے اے فکر میں تو گڑے سنا رہا ہے آ سنیارے بیٹھے نے جیڑے گینے گڑھ رہے نے سنیارہ لگا ہویا ہے سونے دیاں والیاں کانٹے مندریاں شاپاں کنچینیاں کنٹے بنا رہا ہے آن جی اے ساڑی نو دے گینے نے اے ساڑے پتر دے گینے انہاں دینا جی لڑکے بھی سونے دے گینے کنٹے وگرہ پایا کر دے سی کڑے کڑے پاہن دے سی ہونو بھی پاہن دے وڑے موٹے ہونو جیڑا جیڑا رہا ہے سی مردہ میں جبھی سونے دا بیبیاں دے ہونو بھی پاہن دی ہیں سونے دی ہیں چھاپاں مندریاں کڑے گجرے کنہ دے باڑے کانٹے کئی طرح دے گینے تیار ہو رہے ہیں آ دیکھو ساڑا حلوائی لگا ہوئے ہیں پیٹ بڑی مٹھیائی تیار کر رہے ہیں لڑو جلیبیاں تے شکر پارے کے ور کئی طرح دے گلاب جامنا راسگلے برفیاں اے بڑا رہا ہے اے حلوائی بڑا سیانہ ہے بڑے ودیہ ودیہ پکوان تیار کر رہا ہے بیاں واسطے آگے مرتکہ دیت کی تیاری اس دو بعد اگے پھر سمان پہ آہ ہے جڑا کسے دے سسکار واسطے برتے جاندہ ہے او سمان جڑا مرے ہوئے بندے دے مرتک بندے دے کم آندہ ہے کفن مردے دے پانوارا کفن پہ آہ ہے تے مردے دے چک کے لیان واسطے جڑی بانس دی بڑھائی ہوئی سیڑی او تیار کیتی ہوئی ہے پائی گرمک نے حیران ہو کے پچھا بھی ایک ہی پیا ہے اے سماج کے سکار انتری ہو اے بیاں دے سمیں سکھ شان دے سمیں خوشیاں دے سمیں اے مارا اپسگنا وارا بدسگنی وارا سمان کیوں رکھیا ہے کہہو پکھاری پیر بتاو رہا ہے پائی پکھاری جی کہیں لگا چھڑو پائی گرمک جی باج دساں گے جنہوں یہ لوڑ پوے گی پھر داس دیاں گے تو انہوں پتہ لگ جے گا اب یہ کیوں رکھیا ہے اس طرح کہہ کہ جتھے وہ سترنجی سیرے اسی پھر ہوتے آگے بیٹھ گیا پائی پکھاری پھر اپنے آج سوئی لے کے سترنجی سینڈ لگا پائی گرمک حیران ہو رہا سی پھر باقی دا ٹھیک ہے بیا دے بچ سونے دے گینے بڑھن دے نے درجی کپڑے سینڈ دے نے حلوائی مٹھائیاں بڑھن دے نے پر بیا دے بچ کوئی کفن بھی سیگے رکھا تھا ہے یہ سترنجی کیوں بڑھا کے رکھی ہے یہ سیڑھی رکھی ہے سسکار تے مردے تے پانوارا سمان یہ کیوں رکھیا ہوئے بیا دے بچ اس چیز دا کی کام ہے حیران ہو رہا سی ہاں جی پھر حیران سی بھی یہ سکھ کیسا ہے کہ تے کمڑا تھا نہیں کہ تا دماغ ٹھیک ہے پر گروہ صاحب تے دی بڑی طریق کر دے سی گروہ صاحب کہندے سی پائی پکھاری ساڑا بڑا سیکھ مہان ہے مہان تھا ہے پر کیسا مہان ہے بیا دے سمیں حلوائی بھی لگے نے کپڑے بھی درجی سی رہے نے سونیار سونے دے گینے بنا رہے نے واجے بجانوارے واجے بجانوارے نے ٹول کی واجرے ہی ہے کوڑیاں گئیاں جا رہی ہیں اینا بیا دا سونہ خوشی دا محول ہے او دے بیچ بانسگنی دا اسمان لکھیا ہویا ہے مردے نوں فوکن دا سسکار کرن دا مردے تے پائے جانوارے کفن دی کی لوڑا ہے آجی گرہ کیا تردے فشی مہان ہے پھر سوچیاں یہ دے کاردے تندیاں چی فشیا ہویا ہے یہ کیڑے بیڑے نام جپدہ ہوئے گا کیڑے بیڑے سمبرن کردہ ہوئے گا میں دا سوچیاں چی کوئی بڑا تگڑا سیکھ ہونا ہے ہاتھ چے مالا پھڑی ہوئے گی وائگرو وائگرو جپدہ ہوئے گا جہاں ہاتھ چے گھٹکا پڑ کے بانی پڑدہ ہوئے گا یہ تا میں دیکھیا ہے سویر دی کوئی بانی نہیں پڑی کوئی وائگرو وائگرو نہیں جپیا سوئی تا گل ہے کہ سیونٹے لگا ہوئے یہ پتا نہیں کہ دانا سیکھ ہے آن دی کرے پاگتے کے ممانے ہیں پانا ایک اڑی پاگتی کردہ پاگتی تا ہے دے نوں تو سنی کوئی نہیں میں ایک ایوے پانا مننے گا پاگتی کردہ ہوئے گا پانا مندہ ہوئے گا میں تا یہ سوچ کے آیا سی گرو جی نے بھی تھی بڑی طریف کیت تھی بھئی یہ تا سیکھ بڑا کوئی پکا سیکھ ہوئے گا بڑا لبان چوڑا پایا ہوئے گا تے بڑی گاڑ مالا پائی ہوئے گی ہاتھ جو مالا پھڑی ہوئے گی کوئی گھٹکا لے کے بیٹھا ہوئے گا پوٹھی پاٹھ کردہ ہوئے گا پا رہتے تھے نہ کوئی پوٹھی نہ کوئی گھٹکا نہ کوئی مالا نہ کوئی اے تا سوئی تا گل ہے کہ کردے کام کری جاندہ حلوائیاں والا بیکھی جاندہ کدی سنیاریاں والا لگا ہوئے ہیں کدی درجیاں نو کہندہ کپڑے دا سیوں تے بیادہ سمان مگا ہوں گا کے رکھدہ ہے تے نارے اپنے ہاتھ نر سترنجی سی ہوندہ اے تا بچارہ کمہ کارانچ فسیا ہوئے ہیں دنیا دار تدید دارانچ فسیا ہوئے ہیں بندہ یہ کتھ گروہ کا سیکھ ہو سکتا ہے ہاں جی سانسنگ جی رات پہ گئی کلہ باتاں شام ہوگئی پائی پکھاری نے اپنا کام چھڑیا بدیا منجا ڈا کے پائی گرمکنوں دیتا پلک ڈا کے ادھے اتھے سوڑا چادرہ ڈا کے بسترہ لا کے دیتا پرشادہ شکایا اپنے ہتھی بدیا نار دودھا گلاس شکایا سیوہ کیتی پریمنا ہاں جی کھان پان بدیا دیتا پرشادہ پانی دودھ پانی شکا کے سون واسطے بدیا بسترہ نہ مالا کے دیتا چاہ سنگ جی اگلا دن ہویا برات چڑ گئی سویرے سویرے پائی پکھاری اٹھیا پائی گرمک بھی اٹھیا شنان پانی کر کے کپڑے پائے باقی سنگتہ بھی آگئی ہیں براتی آگے سارے منڈے نے بھی نہ ہاتھوں کے سیرے بان لے بیاں والے لڑکے نوں براتی نار لہے کے برات چل بھئی آنجی دو دن لگے جتھے جانا سی بیاں کیتا بیاں کر کے ڈولی لے کے لڑکی نوں لے کے باپس آگیا آنجی جاندیاں بھی خوشی نن برات باچے بجاندی گئی نچتے ٹپتے کوڑیاں تے گئے کوڑیاں تے گئے گڑیاں تے گئے انہا دن اج برات اتنا جاندی سے ڈولی لے کے لڑکی جڑی نوں سیوں نوں باپس آپنے کارا آگئے آنجی بیاں سمان جو سطل پر آئے بیاں دا سارا سجو سمان لے کے واپس آئے آنجی سطل آئے دن دوائے کے کے بیتے جب جب دو دن کارایا نوں بھی ہو گئے یعنی اج برات آئی ہے دو دن ہول لڑکی نوں کار رہی اگرے دن بھی لوگ آئے جڑے بیاں دے آئے ہوئے اسی انہوں نے مٹھائیاں مٹھائیاں دے کے تو رہاں پائی گرمک سارا کچھ دیکھ رہا ہے آنجی سول اٹھے میں سے پتر مرے ہوتا ہے دوڑی رات جڑا بیاں والا منڈا سی لڑکا سی پائی پہ کھاری دا اوہے پیٹ جے درد پڑی جوردی ہوئی سول اٹھے سول اٹھ کے پنجہ ستہ منڈا منڈا مر گیا بچری موت ہوگی بیاں والے دی ڈیتھ ہوگی آنجی جڑیاں بی بیاں کئی دنہ تو خوشی دے گیت گاریاں سی بیاں دیاں کوڑیاں گاریاں سی اوہی بی بیاں والا پٹ پٹ کے رون لگ پئی ہیں وینڈ پان لگ پئی ہیں سارا شہر آ گیا سارے کہہ رہے سی بڑا فسوس ہے بڑا مڑا ہو گیا آنجی جڑاو کفن پائی پکھاری نے پہلا سیوں کے رکھیا ہویا سی اوہی لہندہ پائی پکھاری نے آنجی اپنے پتر نوو کفن پا کے خودی ڈیڈ باڈی نوو اسو سیڑھی ہوتے پا لیا تے شبد پڑھدہ ہویا سسکار کرن لی لے چلیا آنجی داہو کاریاں کر کارٹ درندہ تے بہت ساریاں لکڑاں تا ٹیر را کے چتا چن کے اپنے پتر دا جوان پتر دا نوے بیائے پتر دا ہتھی سسکار کر دیتا آنجی تے کیتن کیتا تے کڑا پرشاد دی دیکھ بنا کے برطا دیتی آنجی آنجی کار آگے جو میں آم سسکار کر کے لوگ آن دے آنجی ستران جی جو سیاد ہے بسائی جیڑی اپنے ہتھاناڑ کئی دندہ ستران جی سی جاندہ سی اوہ ستران جی اپنے ہتھانا سی کے رکھی ہوئی سی اوہ ڈا دیتی ستران جی دے ہوتے آئے ہوئے سارے رستے دارانوں اپنے گڑی محلے دے لوکانوں بٹھا لیا انہاں نے افسوس کرنا شروع کر دیتا آنجی لوک آئے بیٹھے سمد آئی سارا شہر کچھ رات آڑے دو آڑے گڑی محلے دے جانکار لوک آن دے ہی نے پھلانے دا پتر مار گیا بھی چلو پائی پہ گاری رکار بڑی دنیا آن دی ہے سارے عشت رنجی دے بیہ کے افسوس کر دے آنجی سارا دن پائی گرم کے دیکھ دا رہا بھئی یہ بڑی عجیب گالہ ہے یہ بندہ کیسا ہے پہلے انہوں پتہ سی میرے پتر نے مار جانا تھی اے ویاب یودہ کیتا براہت بھی لے کے آیا سارا کچھ ڈولی لے کے آیا پھر مریضہ سمانویہ نے پہلا تیار کھیتا ہے ساری چیزیں انہوں کئی دنہ تو پائی گرم کے دیکھ رہا سی آج اتنا سارا دن پائی گرم کے دیکھ دا رہا آنجی بڑی حیرانی سی بڑا سچر جسی گابی یہ کی ہویا کوئی سمجھ تو باردی گالہ ہے آنجی پہلے انہوں سے بکھائی جدو رات ہوئی سارے لوگ چلے گئے افسوس کرنوارے پائی پکھاری جی اپنے کار کے بیٹھے پائی گرمک ہونا دیکھ اور گونچ گیا آنجی پائی گرمک نے پائی بکھاری انہوں آتھ جوڑ کے بے انتی کیتی بچن کیتا آنجی ست کی عمرت جانت جے اور میں یہ پائی پکھاری جی یہ تو انہوں پتہ سی تو انہوں پتہ سی کہ ساڑے پتر دی عمر تھوڑی ہے انہیں مار جانا ہے یہ دا انت سما نیڑے ہے آنجی تو سی انہوں دا بیا کیوں کیتا جے پتر نے مار جانا ہے بیا تو اگلے دنو دی موت ہو جانی ہے تو سی بگانی تی دی جنگی کیوں خراب کیتا تو سی لڑکی بیا کے کسے دی لیاندی وہ جوان بچی بچاری کی کرے گی ہون او دے بارے سوچ لیندے اپنے پتر دا بیا نہ کر دے آنجی تسی پھر خرچہ بھی بڑا کیتا کلی نو نہیں لیندی بیا تے خرچہ کیتا انہیں گینے بڑائے کئی ہجار رپیہ توڑا گینے آتے لگا ہونا ہے کئی ہجار رپیہ کپڑے آتے لگا ہونا ہے کئی ہجار مٹھائیاں آتے لگا ہونا ہے بیا کڑا ایمے ہو جاندہ انہیں خرچہ کر کے تسی بیا کیتا پائی ساو خرچہ بھی کیتا پھر دوزیاں دی کڑی دی جندگی بھی خراب کی تھی آنجی جن کو ایک منحہ سابہ پڑا ہاری ہو تے با ایک دو دن ہمیں سارا کچھ اجڑ پجڑی بھی گیا اجے پرسوں ڈولی آگیا آئے سی گے شامنو ایک رات کڑی کر رہی دے دوزی رات تو اٹھا پتر مر گیا آج تسی سسکار بھی کرتا تے بس آہ کچھ کڑیاں بیچ کچھ کنٹیاں بیچ ایک دو دنہ بیچ ایدہ ہو جائے گا یہ سوچیا بھی نہیں سی اسی تا تو آنو پتا سی کیونکہ تسی پہلا ہی سسکار دے لئی کفن سوا کے رکھیا ہویا سی تسی پہلا ہی ہو دے واسطے سارا سسکار دا بندوبست کیتا آیا سی یہ میں انہوں تیس رہا ہے تو اسی ہی سب کچھ کر رہا ہی سی کر کے رکھیا آیا سی ہونہ میں انہوں اے دس ہو جی تا انہوں پتا سی تو اسی ہاں کام کیوں کیتا پہ ایسا ہو آن جی جے تو اڈیچ انہی شکتی نہیں سی آن جی گروہ مہاراہ انہوں بینتی کر دن دے گروہ صاحب انہوں کہن دے پی مہاراج میرے پتر دا بیعا ہے یہ دی عمر بدا آ دے ہو یہ دی عمر بدا آ دے ہو یہ اور کوئی داس بھی سال جی جاوے یہ دا مہاراج گروہ ارجن صاحب کاری سکتے سی انہوں تو کڑی چیز کی نہیں کر سکتے اور داساں کر کے سکھ مانگ دے ہی ہے نا تو اسی پتر دی عمر مانگ لیندے ہاں جی گروہ مہاراج تیرا صدق پر حصہ بے کہ نا نہ کر دے تیرے پتر دی عمر بدا آ دے ہیں سچے پاتھ شای ہاں جی پتر جی انہوں پر دیت اشیرہ وہ بار دے ہیں دے بس اڈا بچ سے کھا ہے یہاں بچہ نہیں مرنا چاہی رہ بار تو اسی مانگ لیندے تو اڈا پتر بات جاندہ لمی عمر ہندی ہو دی اے پاہی پکھاری جی آہ دیکھو کہ میں بیبیاں رو رہی ہیں کنہ دو کسی آج سارا شہر ہائے ہائے کر رہے ہیں جوان بچہ جدی پرسوں شادی ہوئی سی آجدہ سسکار ہو گئے ہیں وہ چوڑے واری نورانی بگانی تیگ جوان بچہری ساری عمر نہیں کی کرے گی ہو وہ دا سردہ سائیں چلا گیا ہے وہ نے جے دنیا دا کوئی سوپ بیکھیا ہے نہیں تے آپ نے سورے کارویچ وہ دکھی بیٹھی ہے اے دا تسی سوچ لیندے بھی بگانی تیدی جنگی دا نہ خراب کر دے آجدہ سارا پروار رو رہے ہیں سارے بچے نو پیار کر دے سی سارا شہر پیار کر دا سی نوجوان بچہ سی بڑا چنگا ہونہار بچہ سی او دی موت نے سارے نو شکتیں چپا دیتا ہے آجدہ اے پائی بخاری جی میرے مان چے بڑا سنسا ہے میں نو سمجھ نہیں آرہی تسی کدھا دے بندے ہو جے تو انو پتا سی بھی میرے پتر نے مار جانا ہے تو انو بیانہ نہیں سی چاہی رہا جے بیانہ سی تے پتر دی عمر لمی کر آرہی نہیں سی گروہ صاحب کو ارداس کر کے میں نو سمجھ نہیں آئی تسی ادھا کیوں کیتا ہے آجدہ اور انہی شکتی ہے دو اڈے پہ چکے تسی جان دے ہو پہلا تے پھر تسی دکھ کیوں پھوگ رہے ہو طاقت ہندے ہیں بندے نو اپنی طاقت ورت لینے ہی چاہی دی ہے جے بجے پیسے ہونے تے انو خرچ کے بندے نو سکھی ہونے چاہی دا تے جے بندہ جے بجے پیسے سام کے رکھی رکھے تے کشت پائی جاوے پیسے کی کرنے پہ اسے طرح جے تو اڈے گوڑ کوئی کرامات کوئی شکتی کوئی انترجامتہ پویکھ نو جانن دی فیوچر نو جانن دی ہے تا تسی انو جوج کرنا سی اپنے بچے دی عمر بدانی سی ارداس کرا کے گروہ صاحب پوڑوں پائی گرمخ تا یہ سوال سنکے پائی صاحب پخاری جی بڑے تیر جنار اتر دین دے ہاں آجی اے پائی گرمخ جی تسی ہے تو گرمخ ہو پر گلہ مانوخ خوالیاں کر رہے ہو یہ جڑے بچن میں مانوخ کرتے ہیں جڑیاں گلہ تسی کہہ رہے ہو پی پتر دی عمر بدانی نہیں سی جہاں بچنا بیانی سی کرنا انو مرد جان دینا سی برنا سیوں نے دا ہو آشادی نہیں سی کرنی یہ نہیں سی کرنا ہو نہیں سی کرنا یہ سارے کام مانوخ کر دینے دہ دے مانوخ خڑی رہی تا ہے آجی کیوں جو بائی گروہ کر دا ٹھیک ہی کر دا ہے آکھو ساتھ نہ آؤ پر میشر جو کر دا وہ ٹھیک کر دا بس گروہ کے سیخ دا اے نشجہ ہونا چاہی رہا ہے واہی گروہ تے کیت کیتے تے کسے طرح دا کوششن نہیں کوئی کینٹو نہیں جو کر رہے ہیں میرا واہی گروہ ٹھیک کر رہے ہیں بس آنے پس میں ہاں دکھو سنسا جو ترہا ہے اوہ دے بے جڑا سنسا رکھے گا اب یہ کیوں کرتا کیوں کرتا کیوں کرتا کیوں کرتا وہ سیخ نہیں ہے سکھی سا سنگے جی بڑی دور ہے اسی سو جنم نی سیکھ بڑھ سکتے وہ دہ بڑے وڑا ہے سیکھ ہاں سی پر سکھی بڑی دور ہے سکھی دی منجل بہت اوکھی ہے پائی پکھاری جی کہہ دے جی سیکھ بڑھنا نا تا پھر کس کوششن نہیں کرنا پاڑے دے جو ہے ٹھیک ہے بس ہاں جی جتنا کرھے پاڑے کو میٹھنا کہہ دے جڑا پرنیشن دے پاڑے نو او دی رجاہ نو او دی پاڑے نو میٹھن دا جتنا کردہ بھی میں وائی گروہ دے پاڑے نو موڑ دیں گا میں اتنا ہونڈ دیں گا میں اتنا کردیں گا وہ بندہ فیل ہو جاندہ او دا پرماتمہ دے نان کدھی ملاپنی ہونڈا جیڑا بندہ وائی گروہ پرماتمہ دے پاڑے نو میٹھن دی کوشش کردہ ہے وہ پرماتمہ دوں نہیں میٹھ سکدہ کدھی بھی نہیں میٹھ سکدہ ہاں دی جیسے اچھا ہوئے پاڑوں آنے بس جتنا دی پاڑوں آنے دی مرجی ہے جتنا دی وائی گروہ دی اچھا ہے او ملو بس ایسے بجی تو اٹھا پرماتمہ دے ملاپ ہونڈا پاڑے تو بینہ خودی رجاہ نو منڈ تو بینہ کوئی چارہ نہیں ہے آنجی جیسے میں کیجے ہرکمہ آنے جی میں بھائی گروہ کر رہے ہیں جی میں رکھ رہے ہیں کھوش رہو خودی رجاہ بج راجی رہو آنجی کہنے دے بھائی گروہ سارے انو اک کو جا بیکھ دا پرماتمہ دی کسے نہ دشمنی نہیں کسے نہ دوستی بھی نہیں خودی لی سب کوئی برابر ہے اوہ اے نہیں دیکھ دا بھی یہ تھے کچھا ہے پکا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے جوان ہے بڑا ہے بارے بڑے ترنے پہیا سب ہوں جاملے جائی ہے بڑے نو بھی لا جاندہ جواننا نو بھی لا جاندہ بچے نو بھی لا جاندہ آنجی کرمہیر فل دین سنیب پرماتمہ جی میں دے کرمہ دے پھڑ دن دا جہو جے کرم ہونو جے پھڑ دن دا کسے نو بھی وہ نیاج داری نہیں کردہ کسے نہڑ کٹھوٹا نہیں کردہ یعنی کسے نہڑ دا بیر بیرود نہیں کسے نہڑ دی مترچاری نہیں بس کرما دے پھاڑ دیندہ جدہ دے بیج بیجے کسی نے وہ جے بڑھ لیندہ بندہ آن جی کشت آئے کر سکت حراب ہے ہاں کہہ دے جدو کرما دے پھاڑ کشت ہوندے نے تو وہ آن کے دکھ دیندے نے آن جی جڑے بندے پاپ کر دے نے انہوں دکھو کشت پوکنے پہنے دے وہ دکھو جڑا پاپا نہ پھاڑ ہی ہوندہ ہے آن جی پھاڑ سکھی کے سنکڑ دے دے پرماعتمہ کشنی کسی نو کردہ وہ دے کرمیوں نے پھاڑ دیندے نے پون جا پاپ دے پھاڑ دکھ سکھ میرے جاندہ ہے آن جی جڑا پرماعتمہ دے پاڑے نو میٹ کے سکھی ہونا چاہوں دے وہ وائی گروہ دے پاڑے بیچے نا چلنوڑا بندہ درگاہ بیچے ہوں آدھر نہیں پاندہ آن جی وائی گروہ پرماعتمہ ساری دنیا دے راجہ ہے مالک ہے جو انہوں چنگا لگ دا وہ کر دا آن جی جو میں راجے دے کوئی نو کر وہ راجے دے مرجن سار چلنے دے سکھی رہ گا مان لو راجے نے کوئی کامل کہتا نو کرنوں راجے نے کسے بھی وستہ جو رکھیا تو رہ گیا وہ دے راجے دے حکم چلنے دے راجے دے کہنہ مننے دے نو کرنوں خوشی مل دی ہے راجہ خوش کرتا جا ہوئی میرا کہنہ مندہ بدیہ بندہ جو میں پت کرتے میں دے دوشو جڑا راجے دے کامل جو دوش اللہ آدم دے نہیں راجے نے ٹھیک نہیں کیتا راجے نے ٹھیک نہیں کیتا وہ پھر راجے دے مان پسند جو کرنی ہودا راجہ پھر انہوں بہتا لائک نہیں کرتا آن جی کہنے جڑا راجے دے دوشل اپن کرتا راجے نے ٹھیک نہیں کیتا راجہ بھی ہو دیتا ہے پھر دوشل انہوں بھی یہ بندہ میرے کہنے تو باہر ہے آن جی اس طرح جڑے الپاگ جی وہاں ام الپاگین کی کرتماہی الپاگ کہنے دے تھوڑے گیان آگیاں نہیں تھوڑی بدھی وہاں جڑے جی وہاں جو پرماتمہ سرباگ ہے جتو چت آہی انہیں جمع کرنا ہے انہیں ہمیں کرنا ہے جمع ہو دے مانوے چھ انہیں پرماتمہ دے انہیں کرے گا پرماتمہ آن جی بینا کارمہ سکھ دکھ نہیں دے تھوڑی پرماتمہ کرمہ دے پھر دن دا ہے سکھ دکھ جو دن دا کرمہ دا پھر دن دا ہے آن جی جی وہی پھوک دے نے جڑے اپنے کرمہ دے کھیت بھی دیں کھیت سریر جو بھی جیا سو انت کھلو آئی جو کرم کر دے نے وہ جائے پھر پھوک دے نے جی آن جی جی دے مان جدہ دی بچار اندھی ہے آن جی وہ پرماتمہ دے کیتے دے کھوش رہن دے باس جو کر رہے ٹھیک کر رہے آن جی جس کو سانمکہ کہے جو سانتے ہیں اونو کہہ دے سانمکہ سیکھ اوہی سانمکہ کھوندہ آن جی جڑا ترکہ کردہ پانے دے کندو پر انتو کردہ ہیں انتنوں دکھی ہندہ ہے انہوں ہی مانوک کہندے ہوں آن جی ساتھ گروہ دے میں تجاب شاہ ایسے مانا سیب جی کوڑوں ساتھ گروہ کوڑوں اس طرح دی مانگ کرنی چاہی دی ہے آن جی کہہ بھائی گروہ میں نو اپنے پانے جے رکھنا جی میں تو اڈی مجی ہے میں اوڈا ہی روان اے ارداس کرنی چاہی دی ہے پانا منن دی شکتی منگنی چاہی دی ہے آن جی کیونکہ جڑے پدارت دیس رہے ہیں کہ سارے ناسمانت میں انہ سارے پدارت تھا انہیں ختم ہونا ہی ہونا کوئی چیز دنیا دی پہ ہمیں کوئی رشتہ ناتا ہے پہ ہمیں کوئی بچہ ہے پہ ہمیں کوئی بڑھا ہے پہ ہمیں کوئی جوان ہے پہ ہمیں کوئی کسے دا کسے طرح دا بھی کوئی پدارت ہے وستو ہے چیز ہے کوئی اور ہے نہیں تھا ہمیشہ نہیں لے نہیں ہمیشہ کوئی چیز نہیں لے نہیں سارے پدارت دشمان سنسار دے بنس جانے ہیں آن جی انہ دے بچ لگ کے اپنا جنم اکارت نہ گوابے برتھا نہ گوابے جنم آن جی میری نو دے جڑے کارمنے او دے نار لے میرے پتر دے جڑے کارمنے او دے نار لے پتر نے مرنا سی او دے کارم سی نو نے بدوہ ہونا سی او دے کارم آن جی سو وہ سنو پر سنساہین سو او سنساہین ہو کے سنو آن جی پچھلے جنم دی گالہ میرا پتر تپسوی سی آن جی پرتے جا چکھائے رہے بنما اے جنگل جلیندہ سی تے نگر وے جاندہ سی او تھو مانگ کے کھاندہ سی آن جی تاپ کر پر میشر آراد دے تاپ کردہ سی پرماد ودی پگتی کردہ سی آن جی بڑا جتن کر کے اپنی اندریاں دے کنٹرول کیتا سی اکھاندے کرنا دے ماندے کابو پایا ہویا سی یعنی کام گروہ دوارے پاسے مارے پاسے برتی نہیں سی جاندی بڑا تگڑا تپسوی سی آن جی ایک دن دی گالہ نگر وے چون پرشادہ شاکر لے کے پکھیا چلے آن جی پرستے جیک بڑی سندھ استری دے درشن ہو گئے اوہ سی بیشیاں اوہ اس تپسوی دا روپ وے کے ڈول گئی اوہ گئے اندی بڑا نوجوان گبرو ہے سونہ ہے ہیسی یہ اس تپسوی اور تپسوی لوگ جڑے ہندے نہیں انہوں نے چہرے تے قدرتی نور ہندہ ہے آن جی تپسوی نوو وے کے بیشیاں دا مان دول گیا آن جی تے اوہ سی بیشیاں دے مو جاڑ جے تپسوی بھی پھاس گیا کہہ دے جنگل جے نہیں گیا اوہ دے کوڑ بے گیا کھلو گیا آن جی اے ہو جاں پانا برتیاں اے ہو جی سما بڑ گیا آن جی کہہ دے دو مہ دی موت ہو گئی آن جی تپسویہ کیتی ہوئی اسی اس کر کے میرا پتر بڑ گیا آن جی اور سمرن کیتا پر میں شردہ میرے کار رہ کے بھی بانی پڑی نام جبیا سمرن کردہ سی جیڑے کوئی کرم آڑے موٹے سی گئی وہ بھی میٹ گئے آن جی وہ جی بیشیاں سی ملنا چون دی سی ادھو دے ملنی سکی ہون کہہ دے ویشیاں میری نو بڑ کے آگئی میرے نواز تھے آن جی تپسی رب تھے سمت لئی ہے پر تپسویہ پریم سی نا کسی مارے بندے نہ پریم نہیں سی تپسویہ پریم سی ادھو دے کر کے انہوں بھی سوچی ہوگی ادھو دے اندر سمات آگئی سمت گیا آن جی ہونے ساڑے کر رہے کے نا انہیں گرسکھا دی سیوا کرنی سنگتنو پرشادہ شکایہ کرے گی نام جپیا کرے گی ادھو سارے کرم صدر جانگی پیشلا سارا لیکھ جنم بدل گیا نا اس جنم جے نے سنتنی والا جنم پڑھا ایک تپسویہ پریم سی گا ادھو دے بھی اکر آدھا یہ دے نا سنجوگ سی تے او چلا گیا ادھو باقی سواس بندگی کر کے سفر ہوڑے ہیں آن جی آن تے بکھائے اترنا پدپاپ پاو ہے اے اپن سا سنگتی سیوا کر کے آن تنو مکتی پائے گی آن جی آن تے کو گرمک سنو جا یہ پائی گرمک جی جو کچھ بھی گوائی گروہ کردہ ٹھیک ہی کردہ آن جی پانا مننے ماننے من سیر کی جا پانا مننے ادھو جا اپنا مننے ٹکاؤ پانا مننے دی جال سکھو ادھو جا بڑا سوک ہے آن جی سات نام کو سبرن کرنو سات نام شری وائی گروہ دا جو سمرن کرنا ہے آن جی تنہانتہ کو رضے بسرنو اپنے سریر دا مو مٹانا ہے تنہانتہ نو دور کرنا ہے آن جی مکتی مکتی کے ساتنے دین آن ساتنہ آمدہ سمرن کرنا پانا مننہ اے مکتی دے ساتنہ آن جی کہیں گروہ اور سانت پر بین اے ماں پر سارے کہندے گروہ نانک صاحب یہی گل کہندے ہے پانا منن نام لیو لامن ہمیں تجن نام لیو لامن پانا منن پانتے پانا ہمیں تیگنی میں ہے ہی نہیں توں ہی ہے دوائی گروہ وائی گروہ جپنا تے پانا مننا ہمیں تجن نام لیو لامن پانا منن پانتے پانا اے تین گلہ گروہ نان صاحب نے دسی ہے مکتی دے ساتنے اے دے چلے گا مکتی ہو جائے گی پہلا دے میں ہے نہیں دو جی گالے بھی توں ہی ہے تی جی گالے بھی تیرا پانا بس اے گال سمجھا گی تے پا رہا بیڑا انہیں اے اکھی کھیڑا ہے پہلا دا میں نہیں مٹ دی بندے دی اپنی ہو میں ان کو ان مٹانا چاہوں دا سارے میں 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 کری جاندے پھر وہ توں توں کوئی کردہ نہیں بھائی گروہ بھائی گروہ ہندہ نہیں جن نجر میں میں ان نجر توں توں کتوں ہونی ہیں جنہ توں توں ہو جائے پھر پانا تیرا ہی رہ جاندہ ہے یہ ساری ہیں گلہ ماری کرپا نہ ہو ساتھ گروہ کرپا کر رہے نے پائی بخاری جی نے گرم خنو دسیہ کے قصہ سرون کرانگے سمید لہائے نسمابتی ہے ہی گو بندو ہی گو پا